بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے سو در کوششن از ناک سے نقصیر کا آنا ناک سے خون کا آنا بیسیکلی جو بچے ہمارے پاس اوپی ڈی میں تھیٹر میں وارڈ میں پریزنٹ کر رہتے ہیں کہ بچے ناک سے خون آنے لگائے تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی وارٹس اکاس بھی ہائن جو ناک سے نقصیر آنے لگی ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے تو دیکھا گیا ہے کہ 90% بچے جو ناک سے خون آنے لگتا ہے تھوڑے-ھتھوڑے دروپ سانے لگتے ہیں serait because of due to the fingernail drama بچوں کے ناکھنٹوں سے 갑자기 فتانوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ناک میں تھوڑے-ھتھوڑز کے ہوتا ہے اور ناک میں ڈاؤئنیس ہوتی ہے اچھنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے وہاں پر کرسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں بچے وہ جیسے کرسٹ نکالتے ہیں الٹی میٹووٹی وہاں پہ بلڈینگ آنے سٹارٹ جاتے ہیں ایسے والدین کو ایسے پیونٹس کو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ ناک کو نہ چھڑیں ناک میں کوئی بھی چیز نہ انسٹ کر لیں ناک کو بار بار پنچ نہ کرتے رہیں الٹی میٹی وہاں سے بلڈنگ آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ والدین جن کو یہ چیزیں آوائٹ کر لیتے ہیں اور ناک کی جو خوشکی ہے ساتھ میں اس میں ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے کرسٹ نکلا تھا جہاں سے بلڈنگ سٹارٹ ہوئی اس کو خوشک نہ رہنے دیں اس کو سوفٹ رکھیں وائٹ پیٹرلم جلی ہے وہ بشک وہاں پہ زخم پہ لگا دیا کریں یا پولی فیس اسکن آئینمنٹ آتی ہے وہ بشک آپ اس کو وہاں پہ لگا دیں الرجی ہے ساتھ میں انٹی اسٹیمنٹ وغیر آپ لے لیں لیکویڈ پرافین کے تھوڑے 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 ڈرابز وغیر آدیں تو چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں دوسری جگہ پہ اگر انفیکشن ہے ساتھ ساتھ میں پیشن کو فلو ہے کھانسی ہے بکار ہے اور ساتھ میں بلڈنگ ہے تو ڈیفینلٹی ایسے پیشن کو فلو ہم ساتھ میں سورس آف انفیکشن کو بھی ڈیل کر دیتے ہیں انٹی بائیٹک ہو گئی انٹی پائیوٹک ہو گئی انٹی ہسٹیمن ہو گئی ڈی کنجسٹنس ہو گئی اسٹریم ہو گئی انہیلیشن یہ ہم ساتھ ساتھ میں پوائیٹ کرتے ہیں سوڑے سوڑے سورس آف انفیکشن دے شوڑ بی ٹریٹیڈ اکورڈنگلی اگر پیشن کو بلڈنگ چوڑ کی وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ بچہ خدا نہ خاصا گر گیا تھا چھت سے یا بچہ سیڈیوں سے گر گیا تھا یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنڈ ہو گیا ہو گئی یا کسی نے فائٹ ہوئی تھی اس کے بعد مکہ مارا ہو بلڈنگ آنا سٹارٹ ہو گئی ہوئی ایسے پیشن جو ایکٹیو بلڈنگ ہوتی ہے تو ایسے پیریکوشن کے طور پر پیشن اگر وہاں سے ایکٹیو بلڈنگ کے ساتھ ہسپیٹل آئے گا ایسے پیشن جو بلڈنگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں گھر پہ اس کو منیج کریں انتلیو ریشیت ہسپیٹل ایک پیشن کو ساتھ میں اٹینڈنگ کو ری ایشن دی جاتی ہے کہ کوئی پریشانی کے بعد نہیں چیزیں سیٹل ہو جائیں گی دوسرا آپ نے انگو اٹھا ساتھیں فنگر کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے پرنچ کریں اور لین فارورڈ رکھیں پوزیشن کو ساتھ میں پیشن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈی کنجسن نیزل اس پر استعمال کریں دفعام آپ زائلومیٹازولین جس ہم زونیزولی سان زائینوسین اس پر وغیر آ جاتا ہے وہ ساتھ میں ہم کر لیتے ہیں پیشن کو ری ایشورنگ پیشن کو کاؤنسلنگ نیزل پنچنگ ہوگی ساتھ میں موں کھلا ہوا ہوگا ساتھ میں پیشن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوڈ سپنچنگ کریں چہرے پہ گردن پہ سودیٹ وہاں پہ ویتو کانسٹرکشن سو پلٹی لٹ کی اگرگیشن آلٹی ملٹی بیلڈنگ سٹاپ وہاں پہ جیسے گاؤں میں دیہات میں اکثر بیلڈنگ سٹاٹ ہو جاتی ہے تو وہ نیلا دیتے ہیں تھنڈا پانی سر پہ کر دیتے ہیں that's good کولڈ سپنجنگ کر دیتے ہیں تھنڈا پانی ہوگا لگا دیتے ہیں چہرے پہ گردن پہ اس میں بیلڈنگ سٹاپ ہونے کے میگزی میں انچانسز ہو جاتے ہیں تو بعض پیشن ایسے پیزننٹ کر دیتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے ڈراب سانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لوکلائز بیلڈنگ ہے ایسے پیشنٹس کو ہم جہاں جہاں سے بیلڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم سن کر کے کارٹرائز بھی کر لیتے ہیں جسے ہم کیمیکل کارٹری کر لیتے ہیں اس جگہ کو سیل کرتے ہیں اس سے بیلڈنگ ساتھ ساتھ میں سٹاپ ہو جاتی ہے پیشنٹس کو اور لاسٹ لی یہ ہوتا ہے کہ جو اول ڈیج کے پیشنٹ ہوتے ہیں بابے ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں ان کو اگر ایکٹیو بیلڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں ہم اسیس کر دیتے ہیں کہ انکنٹولڈ ہائپرٹینسی تو نہیں ہے بلڈ پسچر زیادہ تو نہیں رہتا پیشنٹ کوئی اسپرین کو کوئی اسیار میڈیسن تو استعمال نہیں کرتا جا کوئی انجیکشن ڈی فارم آف ہائپرین وارفرین وہ چیزیں استعمال نہیں کرتا تو پھر ہم ان کاللابرشن ڈیج کے پیشنٹ وہ میڈیسن ٹیمپری ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سو دیڈ وی کین منیج دیٹ بلڈنگ اس میں یہ چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں اس سے بھی چانس ہوتے ہیں کہ بلڈنگ کی استعمال ہو بعض پیشنٹ کو کوئی کارڈک کا ایشو ہو لیور کا ایشو ہو جگر کا ایشو ہو گردوں کا ایشو ہو انفیکشن وغیر ہو اس کی وجہ سے بھی بلڈنگ ہوتی ہے تو ہم نے پھر منیج کرنا ہوتا ہے کارڈک کو بسیقلی ویڈکی کارڈک پھر اس کو اکاورڈنگ کیا جاتا ہے تینکیو موسیقی موسیقی